محبت علی سے اور بندہ بے نماز ہو سمجھاتی بات کی کہ حضرت علی کی محبت اب اتنا سر بھی نہیں دکھا سکتی ہے کہ کسی کو نماز ہی کر دے اوہ بھائی حضرت علی کی محبت تو لوگوں کا ولی اللہ بنا دیتی ہے حضرت علی کی محبت تو غوثِ آزم بناتی ہے حضرت علی کی محبت تو نظام و دین اولیاء بناتی ہے حضرت علی کی محبت بندے کو خادم علی بنا دیتی ہے ہاں جی میرے خادم علی تھی میرے میرے خادم علی حضرت کہیں بیان کے لیے تشریف لے گئے دیوالا دور تو نہیں تھا کہ ہر بندہ یہ ہر ایک کو پہچانتا ہے حضرت وہ جس نے دعوت دے جی تھی نا انہیں کیا جی اپنا وہ ذرا تعرف لکھ کے بھیجیں تاکہ میں دعوت دوں آپ کو حضرت نے پھر تعرف اپنا کیا لکھا فرماتے بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں بندہ خدا کا امتی پیارے نبی کا ہوں حسنین کا غلام ہوں خادم علی کا ہوں حضرت علی کی محبت تو بندے کو ولی بنا دیتی ہے حضرت علی کی محبت تو بندے کو غاؤس کتب بنا دیتی ہے یہ کونسی محبت ہوئی بھلا نہیں ذرا چیک کر کچھ اور لگ رہے مجھے یہ کچھ اور لگ رہے مجھے تجھے حسین سے محبت ہو اور تجھے قرآن سے محبت نہ ہو میری تو سمجھ میں نہیں بات آتی تجھے محبت امام حسین سے ہو اور پھر تجھے تجھے عبادت سے محبت نہ ہو میری تو سمجھ سے باہر ہے کتابیں اٹھا کے دیکھو پوچھو علماء سے جا کے شہادت و نو محرم کی رات کو ہو جانی تھی امام علی مقام اپنے خیمے کے باہر اپنی تلوار سے ٹیک لگائے بیٹھے خواہ میں نانا جان کی زیارت ہو گئی تھوڑی درہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ نہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی آکے ارز کرتی ہیں گھوڑوں کی آواز بالکل قریب سے آ رہی ہے آپ نے حضرت عباس کو کہا جاؤ دیکھو کیا ارادہ رکھتے ہیں وہ گئے انہوں نے کہا جی بس یا جانگ یا بیعت بیعت تو انہی کوئی نہیں تھی انہی جانگی تھی آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو ارادہ تم رکھتے تو پھر اس طرح کرو صرف آج کی رات ہمیں عبادت اور نماز کے لئے دیتو کیونکہ اہلِ بیعت کو عبادت اور نماز سے بڑا پیار ہے حضرت ہے ایک رات امامِ حسین نے کہہ کو لی عبادت کے لئے اس کو شبِ آشورہ کہتی ہے ایک رات کہہ نہیں لئی صرف عبادت کے لئے ایک رات لی ہے